اسلام علیکم to all of you and welcome in my youtube channel کوششن آیا ہے کہ اللہ انسان کو کسی انسان کے ہاتھوں کیوں ٹھوکر مارتا ہے یعنی کہ جس انسان کے ساتھ آپ کی محبت ہوتی ہے وہ انسان آپ کو کیوں چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا وہ آپ کی محبت کو چھوڑ کر دوسرے انسان کی طرف کیوں جاتا ہے یا سمپل ورڈز کے اندر اللہ آپ سے وہ انسان کیوں دور کر دیتا ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے سب سے پہلی چیز یہ کوششن بہت ڈیپ ہے لیکن میں آپ کو اپنے علم اور عقل کے حساب سے جواب دوں گا کیونکہ میرا علم اتنا زیادہ نہیں ہے عقل بھی اتنی زیادہ نہیں ہے تو جتنا میرا علم ہے جتنی میری عقل ہے اس حساب سے آپ کو جواب دوں گا میں تین سے چار چیزیں آپ کو بتاؤں گا ان کو غور سے سمجھئے گا سب سے پہلی چیز انسان کو اللہ ٹھوکر پتا ہے کب مارتا ہے جب انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے لیکن وہ محبت اتنی کرتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت کو بھول جاتا ہے وہ انسان اس انسان کو اتنا یاد کرتا ہے کہ اللہ کی یاد کو بھول جاتا ہے وہ انسان اس انسان کی یاد کے اندر اتنا غافل ہو جاتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کی ذات بھی یہاں پر موجود ہے وہ اس انسان کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے اسی انسان کی اس کو ہر وقت یاد آتی ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ بس وہ انسان مجھے مل جائے باقی خیر ہے یعنی کہ اس کی محبت اس انسان کے لیے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ تک کو بھول جاتا ہے اس کی محبت کو بھول جاتا ہے اس کی یاد کو بھی بھول جاتا ہے پھر اللہ ٹھوکر مارتا ہے انسان کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اپنی یاد دلانے کے لیے کیونکہ انسان غافل ہو جاتا ہے تو اللہ ٹھوکر مارتا ہے کہ جاگ جاؤ میں بھی ہوں یہاں پر اللہ بھی ہے جس نے آپ کو بنایا ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے کیونکہ انسان خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے پھر اللہ ٹھوکر مارتا ہے کہ جو ہے نا ہوش میں آ جاؤ اسی وجہ سے انسان کو جو ہے نا وہ ٹھوکر لگتی ہے پہلی بات یہ سیکنڈ چیز بہت ڈیپ میں آپ کو بتانے والا ہوں پتہ ہے اللہ شرک ماف کیوں نہیں کرتا اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اگر آپ روزے نہیں رکھتے تو اللہ روزے ماف کر سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اللہ نے کہا اس چیز کی مافی ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے کروں گا اس کے پیچھے کیا ریزن ہے دیکھو جب آپ کی کسی انسان کے ساتھ محبت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کی اس کے ساتھ حد سے زیادہ محبت ہے لیکن کوئی اور انسان بیچ میں آ جاتا ہے یہ انسان آپ کو چھوڑ کے اس انسان کی محبت میں چلا جاتا ہے یعنی کہ آپ کی محبت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دیتا ہے اب دیکھو آپ کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ آپ کی محبت میں اس انسان نے کسی اور انسان کو شریک ٹھہرایا ہے تو اللہ کیسے یہ برداشت کرے گا جب اس کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے سمجھے لگ رہی نا بات یہاں پر آپ کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ شرک کیا بلا ہوتی ہے شرک کیا چیز ہوتی ہے اس چیز کا آپ کو اندازہ ہوا ہے اور آپ کو اس چیز کا بھی اندازہ ہوا ہے کہ اللہ شرک معاف کیوں نہیں کرتا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اور انسان کیا کرتا ہے کہ کسی انسان کی محبت میں اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ وہ اچھائی اور برائی تک کو بھول جاتا ہے اپنے رشتے کو وہ پاک تک نہیں رکھ پاتا پھر انسان کو ٹھوکر لگتی ہے اب تھرڈ چیز فائنل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو گوھر سے سنیے گا دیکھو اللہ انسان سے پھر بھی ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ اگر ٹھوکر مارتا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے جو انسان جو ہے نا وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا دیکھو اگر آپ اپنی ماں سے ایک بچہ یا آپ ایسے سمجھیں کہ ایک بچہ اپنی ماں سے کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جو چیز اس کے لیے نقصان دے ہے اس کو فیوچر میں نقصان پہنچا سکتی ہے یا اس کے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہے لائک ایک چھوٹا سا بچہ سگریٹ مانگ رہا ہے تو ماں کو پتا ہے یہ سگریٹ اچھا نہیں اس کے لیے ماں کبھی بھی اس کو سگریٹ نہیں دینے والی تو آپ جب اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہو تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے کہ نہیں لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے تو اللہ آپ کو کبھی بھی وہ چیز نہیں دیتا جو آپ کے لیے بری ہو بے شک آپ زد کرو اللہ سے لیکن اگر وہ آپ کے لیے بری ہے آپ کو فیوچر میں نقصان پہنچانے والی ہے تو اللہ آپ کو نہیں دے گا جیسے ماں آپ کو نہیں دیتی کیونکہ ماں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے بچے کو نقصان دے گی تو وہ بے شک بچہ جو ہے نا ماں سے زید کرتا رہے جو بھی کرتا رہے لیکن ماں اس کو وہ چیز نہیں دیتی لیکن جو چیز اس کے لیے اچھی ہوتی ہے ماں وہ اس کو دیتی ہے یہ بات ہے سمجھنے والی انسان کو جو چیز اچھی لگتی ہے اس کی آنکھوں کو اچھی لگتی ہے انسان وہ اللہ سے مانگتا ہے لیکن اللہ انسان کو وہ چیز دیتا ہے جو انسان کے لیے اچھی ہوتی ہے تو اگر کوئی انسان آپ کو چھوڑ کے گیا ہے یا دور ہو گیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی آپ کے لئے بہتری ہوگی یہ یقین رکھو اللہ نے اس انسان کو آپ سے کسی وجہ سے ہی دور کیا ہے کیا پتہ یہ وجہ ہو کہ اللہ چاہتا ہو کہ یہ انسان میرے قریب آ جائے اس وجہ سے اللہ نے اس انسان کو آپ سے دور کیا ہو آپ نے سنا ہے کہ جو عشق مجازی ہوتا ہے یا حقیقی جو محبت ہوتی ہے یہ مجازی عشق سے یا مجازی محبت سے کسی انسان کی محبت سے حقیقی محبت کی طرف انسان کیسے جاتا ہے ایسے ہی تو جاتا ہے کہتے ہیں نا جتنے بھی یہ بزرگ گزرے ہیں جو حقیقی عشق کے اندر مبتلا تھے وہ پہلے کسی انسان کی محبت میں تھے تو پھر وہ اس انسان کی محبت وہ حقیقی محبت کے اندر جو ہے نا چینج ہو گئی کیوں؟ کیونکہ وہ کسی انسان کی یاد میں اتنے مبتلا تھے پھر اللہ نے اس کو ٹھوکر ماری اور جب اللہ نے اس کو ٹھوکر ماری تو وہ اس انسان کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگے اللہ سے دعائیں کرنے لگے جب وہ اللہ سے دعائیں کرنے لگے تو ان کا کنیکشن جو ہے نا اللہ کے ساتھ جڑتا گیا اور یہ جڑتا جڑتا یہ محبت حقیقی محبت کے اندر جو ہے نا بدل گئی لیکن اگر آپ کسی انسان کوئی انسان ان کو نہ توڑتا تو وہ اللہ کی طرف جاتے ہی نہیں تو جب کسی انسان سے آپ ٹوٹتے ہو تو ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو اپنی طرف کرنا چاہتا ہے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے قریب جس انسان کی جتنی زیادہ عزت ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اللہ اسے امتحان لیتا ہے اور امتحان لینے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف چلا جائے جس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے اور ہم پھر بھی اس انسان کی رٹ لگا رہے ہوتے ہیں اور یاد رکھنا تھوکر اسی کو لگتی ہے جس کو اللہ سنبھالنا چاہتا ہے جس کو اللہ اپنی طرف لے کے آنا چاہتا ہے اسی کو تھوکر لگتی ہے اب آپ نے یہ سمجھنا ہے آپ نے صحیح صحیح اپنے آپ سے یہ گفتگو کرنی ہے کہ کیا آپ واقعی اللہ کی یاد سے اتنے غافل ہو گئے تھے کسی ایک انسان کی محبت میں کیا واقعی ایسا تھا اگر واقعی ایسا تھا تو اللہ آپ کو اپنی یاد دلانا چاہتا ہے اللہ آپ کو اپنی طرف لے کے آنا چاہتا ہے اور میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جب انسان غم میں ہوتا ہے جب انسان جو ہے نا وہ پریشان ہوتا ہے تب وہ اللہ کو لمبے لمبے سجدے کرتا ہے تب وہ اللہ کی طرف اور زیادہ جاتا ہے بانوکسیہ فرماتی ہیں کہ غم جو ہے نا وہ روحانیت کی سیڑھی ہوتی ہے غم ہی انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے خوشی میں تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے خوشی میں تو وہ اپنوں کو بھی بھول جاتا ہے خوشی میں تو وہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو بھی بھول جاتا ہے لیکن غم میں وہ اس انسان کی طرف بھی جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے ہوتا ہے نا ایسے تو جب آپ کو غم آتا ہے تب آپ اللہ کے قریب بھی جاتے ہو تاکہ اللہ آپ کی بات سنے اور آپ کا جو غم ہے وہ ہلکہ کر دے تو آپ سب سے پہلے تو یہ سمجھو یہ مت سمجھو کہ آپ کو وہی چاہیے آپ یہ سمجھو کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کیوں میرے ساتھ ایسے ہوا اس چیز کو غور سے ذرا سمجھیں اور سمجھنے کے بعد آپ جو ہے نا اپنی لائف کا ڈیسیجن لیں نہ کہ یہ کہ بس آپ اسی چیز کے اندر جو ہے نا فانسے ہوئے ہو بس وہی چاہیے وہ مجھے چاہیے اس کو احساس ہو جائے اس کو احساس کیوں نہیں ہوتا وہ اس کے دل میں پتھر کیوں رکھ لیا اس نے اپنے دل میں اس نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا میری تین سال کی محبت چار سال کی محبت پانچ سال کی محبت کو وہ ٹھکرا کر چلا گیا ہے کیوں ایسا کیا جب آپ یہ کسچن ایک انسان سے کرتے ہو یا اس سے یہ جواب چاہتے ہو تو اللہ بھی آپ سے یہ کسچن کرتا ہے کہ آپ کو اللہ نے پالا ہے اس کی آپ کے ساتھ کتنی محبت ہے آپ اٹھارہ سال بیس سال کی محبت کو ٹھکرا کر کسی انسان کی دوسرے انسان کی طرف جاتے ہو یعنی کہ اللہ کی محبت کو ٹھکرا کر انسان کی محبت کی طرف جاتے ہو تو اللہ بھی آپ سے یہ سوال کرتا ہے سمجھ لگ رہی بات تو یہ بات بہت گہری ہے اس پہ میں تو کہتا ہوں کہ بندہ کتابیں لکھ سکتا ہے اس پہ میں کہتا ہوں بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اس چیز کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے نا سو تھینکیو فار واشنگ دس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ